عورت کے جسم کی تین جگہوں پر نفس رگڑنے اور مسلنے سے عورت فوراں فارغ ہو جاتی ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین ویسے تو اب جانتے ہوں گے کہ عورت کا جسم انتہائی خوبصورت نازک اور نرم و ملائم ہوتا ہے عورت کے جسم میں کچھ حصے انتہائی حساس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مرد کو عورت کے فارغ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے عورت کو فارغ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہم بستری کرنا ہے لیکن اگر کوئی مرد کسی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا تو عورت کے جسم میں ایسی جگہیں بھی ہوتی ہے جس کو چوننے سے اور اس کے اوپر نفس رگڑنے سے عورت بہت جلدی فارغ ہو جاتی ہے جس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک چھاتی پر نفس رگڑنا عورت کی چھاتی عورت کے جسم کی حساس ترین حصہ ہوتی ہے عورت کی چھاتی اتنی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ مرد کے چوننے اور چوسنے سے ہی عورت گرم ہو جاتی ہے اور پھر مرد کے نفس کو اپنی شرمگاہ کے اندر لینے کے لیے تڑکتی ہے لیکن اگر مرد اس موقع پر بھی عورت کے اندر اپنا نفس نہ ڈالیں تو عورت بنا نفس کے ہی فارغ ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر مرد عورت کو گرم کر کے اس کی شرمگاہ پر نفس رگڑتا اور مسلتا ہے تو پھر عورت منٹوں میں ہی فارغ ہو جاتی ہے نمبر دو شرمگاہ پر نفس رگڑنا عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈال کر ہم بستری کرنا اور آخر میں عورت کو فارغ کرنا تو ایک نارمل بات ہے لیکن وہ مرد حضرات جن کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے یا عورتوں کو حیز ہوتا ہے تو پھر حیز کی حالت میں مرد کا عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالنا انتہائی محلک ثابت ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈالے بغیر عورت کو فارغ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ جب مرد عورت کو گرم کر کے اس کی شرمگاہ کے اوپر اپنا نفس رگڑتا اور مسلتا ہے تو عورت بہت جلدی فارغ ہو کر مطمئن ہو جاتی ہے نمبر تین ہاتھوں میں نفس ڈال کر رگڑنا مرد کا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنا تو ہر کسی کو معلوم ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مرد بنا رومنس کیے بنا ہم بستری کر کے عورت کے ہاتھوں میں اپنا نفس ڈالتا ہے اور فارغ ہوتا ہے لیکن اسی دوران اکیلا مرد فارغ نہیں ہوتا جب مرد عورت کے ہاتھوں میں اپنا نفس ڈال کر رگڑتا اور مسلتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم میں بھی گرمی اور شہوت پیدا ہوتی ہے اور اس کی شہوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فارغ ہو جاتی ہے اور ان کی جنسی اور جسمانی خواہش بغیر ہم بستری کے پوری ہوتی ہے